لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ نَعُوْا إِلَى اللَّهِ لِنَنشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْمُدَزَانِ وَيُشْرِقُ السِّلْمُ أَنوَرًا وَأَنوَارًا اللہ، اللہ، اللہ اکمار تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حالات ہمیں اس مقام کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی خبر اصدق السادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پیش تر دی تھی کہ برے صغیر الہند میں غضوات الہند برپا ہوگا اللہ کے بندے اور مومن ایک طرف ہوں گے اور دنیا کا کفر دیسری طرف جمع ہو جائے گا شدید جنگ ہوگی اسلام غالب آئے گا مسلمان فاتح ہوں گے پورا برے صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بہت بڑی خوشقبری اطاع فرمائی کہ آخر آخر امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت کے آخر ہیں بلا حساب والوں میں قرآن کریم فرماتا ہے سلط من الوالین وقلیل من الاخرین پہلوں میں سے تو انبو کے انبو بلا حساب والے ہوں گے آخر والوں میں بھی تھوڑے لوگ ہوں گے اس کی نشاندہی حضور نے فرما دی کہ دو جواتیں ایسی ہوں گی آخری زمانے میں جنہوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا جسی دجنب جائیں یا صلی اللہ وہ کون ہوگے فرما ایک وہ مجاہد جو غضوط الہند میں شرکت کرے وہ بلا حساب جنتی ہوگا میں نے پڑی دیر سے میں بتا رہا ہوں تو میں نے نبوے سے یہ بات بتائی تو لوگ مضاق کرتے تھے عرب میں خیالے ہر کوئی بتا رہا ہے چونکہ اب سر پہ آ گیا ہے کفر متحد ہو رہا ہے کفر اپنے وسائل جمع کر رہا ہے اب غیر مسلم فوجیں پاکستان کے اندر واقاعدہ دراندازی کر رہی ہیں ہندوستان بھی کر رہا ہے مغربی کا قوام بھی کر رہی ہیں قوام عالم کا جو متحدہ فوجی بیڑا خونستان میں بیٹھے وہ بھی کر رہا ہے صورتحال اب بنتی جا رہی ہے ایک مار کا ہوگا حق و باطل کا مار کا ہوگا میری عرضو یہ ہے میری کوشش میری میند میری تربیت یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے ہمیں مجھے خود اس میں شرکت کا موقع نصیب فرمائے لیکن اگر گزر بھی جائیں تو کچھ ایسے لوگ پیدا کر جائیں جو ہماری طرف سے اس وضوات میں اس جہاد میں شریک ہو ایک سوال ہوا تھا بہت سے علمات شریف فرما تھے صحافی نے سوال کیا تھا لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں اور اس کا سوال بڑا بجا تھا اس نے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالمِ آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جن جنگوں میں آپ نے کمان فرمائی بنفسِ نفیس شرکت فرمائی انہیں غضبہ کرتے ہیں لیکن آپ اس دارِ عالم میں جلوہ افروز تھے موجود تھے اور جن جنگوں میں کسی کو امیر بنا کے بھیجا حضور کے ذیرے کمان لڑی گئیں لیکن حضور بنفسِ نفیس میدانِ کارزار میں تشریف نہیں لے گئے کسی کو امیر بنا کے بھیجا اسے سریع کر اور یہ جو صدیوں بعد برے صغیر ہند میں ہوگا اسے غضبہ کیوں کہا گیا بڑا برمال سوال خواہ ویلڈ کو اس دنج سے کہتے ہیں تو غالباً ڈاکٹر سرار عامد صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ رباجن کہ دیا ہوگا لڑائی کو غضبہ بھی کہتے ہیں تو میں نے کہا جی نہیں میں کہتے آپ کہتے تو ہم رباجن کہہ دیتے یہ ارشاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا ارشاد رباج نہیں وہ حق ہوتا ہے اسے غضبہ تلہند محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مجاہد شریک ہوں گے ان کو رفاقت پیمبر اس طرح نصیب ہوگی جیسے خود وہاں موجود ہوں جس طرح بدر میں موجود تھے جس طرح اہد میں موجود تھے یا باقی غضوات میں موجود تھے غضبہ تلہند کے مجاہدوں کو محمد الرسول اللہ کی وہ شفقت وہ رحمت وہ تعیید اور وہ برکت نصیب ہوگی گویا خود بنفس نفیس وہاں جلوہ افروز ہوں وہ برکات نصیب ہوں گی اس لیے اسے حضور نے غضبہ فرمایا یہ ہوگا ہی غضبہ تو آرزو یہ ہے کہ اللہ کے بندے آدات رواجات سے اوپر اٹھ کر اطاعت اور اتباہ کے اس درجے میں آ جائیں خدا کرے کسی کو تو غضبت تلہند کی شراکت نصیب ہمیں اطا کرتے اس کا احسان ہے لیکن زندگی کا کیا بھروسہ ہے ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں ہم دوسرے کنارے پر ہیں بہن صدی کا فاصلہ پیچھے آگے کچھ لمحات ہیں یا دن ہیں یا سال یا اللہ ہی جائے کب ہوگا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر ہوں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بلا حساب جنت جائیں گے اور اگر زندہ رہیں ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے غضبہ ہن تک فرصت مل جائے مارا جاؤں تو بلا حساب جنت جاؤں اور زندہ رہوں تو لوگ کہیں یہ وہ ابو عریرہ ہے جو دوزخ سے آزاب ہے دوزخ سے آزاب کا اعلان ہے تو وہ عرضو تو ہے اللہ سے دعا بھی ہے وہ کریم ہے لیکن کیا پتہ ہمارے پاس فرصت کتنی ہے اور یہ میدان کب سلیں گا تو تب تک کچھ لوگ تو ہوں جو ہمارے نمائنزے ہیں جو ہماری محنت زائر کریں جو ہماری کوشش ظاہر کریں جو وہاں ہماری نمائنگگی کریں کیا خبر ان کے تو فعل ہمتے بھی برہن فرمائے تمہیں یہ رسمی باتیں چھوڑو دین کو بطور دین کے سیخو اپنا کچھ حمد رکھو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی عادت ہے نہ رسم ہمارا کچھ بھی نہیں سب انہی کا ہے خود کو اس آنچے میں ڈھالو کہ اللہ کریم تمہیں غضبت الحند کے لئے منتخب فرمالے یاد رکھو انہیں چاہے گا انہی کو شمولیت کی توفیق ہوگی یہ رکھو شاہر کا کام نہیں ہوگا یہ ہر کے ہمارے کا کام نہیں ہوگا اس کے لئے بڑا خلوص چاہیے اس کے لئے تخت دل چاہیے اس کے لئے اتباعِ رسالت کے ساتھ عشق اور دیوانہ پن چاہیے اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے وہ موقع عطا کرے ہماری جانے بھی اس کے نام پر نچھاور ہیں اور اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو اس کے انتظار تو آئے خود کو ان لوکوں میں گن لو کہ موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ یہ غضبت الحند کا منتظر تھا وہ جرچہ ہوا یوسف علیہ السلام کی نلامی ہوگی بولی لگے گی بہت خوبصورت علامہ آیا ہے اس کی نلامی ہوگی سر بازار بولی لگے گی دیکھیں کون خریدتا ہے کہانیاں ہیں حقیقت ہے یا نہیں لیکن درس عبرت پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کسی بڑیہ کے پاس ایک سود کی اٹی تھی کچھے سود کی رو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سود کی اٹی ایک ہاتھ میں رہے ایک ہاتھ کمر پہ رکھے جا رہی تھی جتنا چل سکتی تھی کہ کسی میں پوچھا بڑی بھی وہاں جاتی ہو کہ سنا کوئی بہت خوبصورت غلام آیا ہے اور جیسف نام ہے اس کا اس کی گولی لگ رہی ہے نلام روکا تو جاتی ہوں گولی تو دوں گے اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا یہ ہے نا سود کی اٹھی ہے میرے وہاں تو کروڑوں کربوں کی بات ہوگی ہاں تو سارے اہل دروار وزیر اور بادشاہ تک گاک بیٹھے ہیں تمہیں اٹی پہ ملے اس نے کہا نہ ملے خریداروں میں نام تو آ جائے میں خرید سکوں گی یہ نہیں میرا سرمایہ کم سہی لیکن جب یوسف کے خریداروں کی بات ہوگی تو کیا میرا نام نہیں آیا کیا ہوگا یہ تو اللہ جانا ہے لیکن فرشتہ اجل آئے تو غضبت الہن کی تیاری میں تباہ ہے ایمان میں اقید دل میں وہ ترتب ہو اور یہ این ممکن ہے کہ ہم دیکھ بھی سکیں کیونکہ اعلان تو اتنی تیزی سے اب بنتے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تم یہاں تیاری کرو اور یہ تیاری اتباع سنت میں ہے جتنا خود کو حضور کی غلامی میں ڈھال لوگے اتنے کامیاب رہو رسومات اور آدات کی بات کرنا چھوڑو رسومات کی کوئی حصیت نہیں ہماری آدات کی کوئی حصیت ہم نے عبادات کو بھی آدات بنا لیا ہے آدات کی کوئی حصیت میاں دردِ دل پیدا کرو بدل جاؤ ہر کام میں بدل جاؤ اس رم میں ڈھل جاؤ جس میں اللہ کا رسول پسند کرتا ہے سب سے اور تیار رہو شاید ہماری جانِ حقیق بھی غضوط الہند میں کام آئے اور میزانِ حشر میں سرفروں کھڑی ہو کہ اس کا حساب کیا ہونا ہے اسے جانے گا مزا تو جب آئے کہ عجل آئے تو ہمیں جنت ہی پائے حشر ہو تو ہم اہلے جنت میں حساب ہو تو الگ راستے سے جا رہے ہیں وہ حساب والے ادھر جائیں یہ تو حساب والے نہیں ہیں انہوں کو ادھر سے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہم جاتے ہیں کسی باہر ملک میں اس ملک کے شہری جو ہوتے ہیں وہ آرام سے دوسرے راستہ سے نکل جاتے ہیں ہم جو باہر کے جاتے ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسٹم کلیر کرو اوپن جاؤ گی حشر میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ تو دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا تھا یہ تو جنت والے ہیں انہیں ادھر سے جانے دو ان کا گیٹ وہ ہے اور ان کو ادھر لگاؤ ان کا معصبہ ہوگا ان کا تراظر لگا ہوا ہے احمال تو لے جائے گے تو مزہ تو جب ہے کہ اللہ کرے حشر میں وہ راستہ نصیب ہو جہاں در حساب نہیں ہے اور یہ تو موقع ہے رضو اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بات لٹائی جا رہی ہے نبی کریم سلم کی مشارت ہے اور یہ غزوہ ہے اس میں اتنا کرم نبوی ہوگا کہ جیسے خود ان لوگوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں دعا بھی کرو اور دعا وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے لئے حالات اور اسباب بھی اس کے مطابق بنائے گا اپنے بھرپور پوشش بھی کرو اللہ آپ سب کو حاضر و غیر تماماں آپ کو کامیاب کرے اور یہ نصیب ہو آخر دعوانا اللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی